اسلام علیکم ایویرز آپ سب کو خوش آب نیت میرے چینل آسان زندگی میں آج میں آپ کے لئے ایک اور رمضان سپیشل کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو بہت ہی آسان ہے اور بہت کم خرچ میں بن جاتی ہے اور بہت ہی مزہدار ہوتی ہے اور بہت ہی زبردست ہوتی ہے اس کی آپ آدھی تیاری جو ہے رات کو بھی کر کے رکھ سکتے ہیں اور آدھی آپ جو ہے اس کی روزے سے ایک گھنٹے پہلے کر لیں اور نہ اس میں بہت زیادہ محنت ہوتی ہے تو چلے جی میں آپ کو اس کے سمان بتا دیتی ہوں کیا کیا سمان ہم اس پر یوز کریں گے ریسپی کے اندر چلے جی اور سمان بتانے سے پہلے میں آپ سے ایک دبا پھر ایک پیس کروں گی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ میرے ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں چلے جی اب میں آپ کو سمان بتاتی ہوں یہ دو کپ میدہ ہے یہ میں نے چھان لیا اچھے طریقے سے یہ ایک چائے کا چمچہ کلونجی ہے ایک چمچہ نمک ہے نمک آپ اپنے ذاکی کے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ دو سے تین چمچے ہے گھی ہے آپ کو ایسا بھی جی زیادہ استعمال کریں کیونکہ گھی سے کرسپی بند ہیں اوائل نہ ڈالے اس کے اندر اور یہ حساب سے پانی یوز کریں گے جو ہم پانی اس میں ڈالنا ہے اور یہ ہم نے اس کی فیلنگ کے لیے آلو بلنے کے لیے رکھ دیں آلو بل رہے ہیں جب تک ہم اس کا آٹا گونتے ہیں جب تک آلو ہی ہمارے وہ آئل ہو جائیں گے چلے جی اب ہم اس کو گونتے ہیں اب آپ سوچ رہوں گے میں کیا بنا رہی تو میں ان کا نام آپ کو بتا دوں ان پین ویل کہلاتے ہیں یہ بہت چھوٹے چھوٹے سموسے بائٹ کی طرح ہوتے ہیں بہت آپ کو مزیدار لگیں گے چلے جی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ابھی جو آئل ہے یہ گھی جو ہے سوری یہ ہم سارا اس کے گھی ڈال دیں گے اچھا اس کے اندارا گھی ہی ایٹ کیجئے گا کیونکہ جو ایک رسپی جو بنتے ہیں وہ گھی سے بنتے ہیں آئل سے نہیں بنیں گے یہ نمک ڈال دی ہم نے اور یہ ہم نے اس کے گھنے کلونجی رہ دیں اب ہم اس کو اچھے طرح سے مکس کریں گے اب یہ چاہیں تو دونہ ہاتھوں سے بھی کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے یہ دیکھیں اچھے طریقے سے ہوگا یہ دیکھیں گے موٹھی بن رہی ہے اس کی اب ہم اس کو گھن دیں گے پانی اس میں آپ تھوڑ تھوڑا ڈالی گا کیونکہ یہ ہمیں نرم نہیں بنانی تھوڑی سی سکت بنانی ہے اس کی دو اب یہ دیکھیں ہم نے اس کی میدہ ہے اس کی دو ہم نے تیار کر لیا اب اس کو ہم دس منٹ کے لیے ریسٹ کے لیے رکھ دیں گے جب تک ہمارے آلو بھی بول جائیں گے پھر ہم اس کی فیلنگ تیار کرتے ہیں ملتے ہیں دس منٹ کے بعد اب یہ دیکھیں پندر منٹ دس منٹ اس کو ہو چکے ریسٹ کے ہوئے اب ہم اس کی فیلنگ تیار کرتے ہیں تو یہ جو آلو ہے آلو ہم نے اس کو ابال لیا دے اس کو ہم میش کریں گے اچھے طریقے سے یہ آلو میش ہو رہے ہیں جب تک ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ کون ہے یہ میں نے مکہی کی دانی جو تھے یہ گھرمی میں نے بوائل کر کے رکھے ہوتے ہیں اب ہم اس کو تھوڑا سے گرینڈ کر لیں گے اور ذرا بارک ہو چاہیے اور یہ ایک چمچو کٹیو لالو میرچے ایک چمچو یہ تھوڑی سی آدھی شمرا میرچے اور اس میں ایک بارک ہری میش کا ٹیو ہے زیادہ مسالے نہیں ڈالیں گے ہم اس کے اندر یہ ہے ایک چمچو اوریگانو ہے اور یہ نمک ہے مسالے ہم اس کے لئے بہت زیادہ نہیں ڈالیں گے انہی مسالوں سے بہت اچھی بنے گی اور یہ ہے میدہ جب ہم آخر میں یہ بنائیں گے اس کو فرائی کرنے سے پہلے یوز کریں گے تو اس کی ہمیں پتلی سی لئی بنائیں گے میں آپ کو اس کی لئی بنائیں گے یہ دیکھیں اس کی پتلی سی لئی بن گئی ہے یہ اچھی طرح میدہ کو ملائیں گے بس یہ دیکھیں اس طریقے سے پتلی سی لئی نا یہ ہمیں یہ چاہیے پاس اس سے زیادہ ملائیں گے یہ ہم اس کو اب ہم گرینڈ کر رہے ہیں یہ دیکھیں ہم نے آلو اچھے دکھ سے میش کر لئیے اب یہ جو ہم نے پون کو پیس لیا تھا میش کیا تھا یہ ہم ڈالیں گے اس کے اندر یہ ہم اس ماری مرچے ڈالیں گے اور شملہ مرچے ہم اس کو اچھے دریگے سے ملائیں گے اچھا نمک پھر آپ اپنے حساب سے دیکھ لیجی رہا آپ کو کم زیادہ رکھنا جو بھی ہو آپ وہ کر لیجی رہا چلے جی یہ مسارہ ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کا نیکس سٹیپ شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں اس کا پورا ہو گیا ہے ریسٹ اس کو ہو گیا ہے اب ہم اس کے اس سے بنا لیں گے تین چلے جی اب ہم اس کے پیڑے بنا لیں گے گول گول اب یہ بڑے لگ رہے ہیں تب اس کے چھوٹے کر لیں اپنے حساب سے چلے جی ہم اس کو بین لائے سٹارٹ کرتے ہیں اب ہم اس میں چلی گالک سوس لگائیں گے اب یہ جو مسارہ ہم نے بنا کے رکھا تھا اب یہ مسارہ ہم اس پر اچھے طریقے سے پھیلا دیں اب ہم اس کو رول کریں اب ہم اس کو رول کریں اب یہ ہو گئے دیکھیں اب اس کے ہمیں پیسز کریں اب ہم اس کو ہلکا سامیس ہاتھ سے ہلکا سیسے پریس کریں اور یہ جو ہم نے مہدے کا بنا کے رکھا تھا اس میں ہم اس کو ڈالیں گے اور یہ ہم نے آئل گرم کرنے کے لئے رکھ دیا تھا اب ہم اس میں ڈال دیں گے کک کر کے آئل بہت زیادہ گرم بھی نہیں ہونے چاہیے نہ ٹھنڈانا چاہیے نارمل ہونے چاہیے اسی طریقے سے ہم یہ سارے فرائی کر لیں گے یہ دیکھیں یہ سارے کس کدر پیارا سا لوکا ہے یہ سب بند کر رہے ہیں اب یہ ہم سارے کے سارے نکال لیں گے یہ دیکھیں یہ سمجھے آلو کے ساموسے کا نیا ورزن ہے پین ویل کے نام سے ساموسہ بائٹ کہہ لیں اس کو آپ جو بھی نام دے دیں بہت مزے کے بنتے ہیں بہت اچھے اس کا دیکھے کلر کس کدر پیارا ہے تو مجھے یقین ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو علیہ وسلم پسند آئی ہوگا اب آپ اس جو یہ ریسپی ہے اس کو آپ کیچپ کے ساتھ کھا سکتے ہیں ہری چٹنگ کی ساتھ کھاتے ہیں دائی والی چٹنگ کی ساتھ کھا سکتے ہیں جس کے زیادہ آپ کھا سکتے ہیں اس کے ساتھ کھائیں اگر آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نائے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں اچھا جی آئندہ پھر ملیں گے کسی کوئی اچھی سی نیو ویڈیو لے کر رہوں گے آپ کے لئے میں جب تک کے لئے اللہ حافظ